اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ہمیں تب سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پہ بنا رہی ہوں آلو کی شامی کیونکہ بہت مزدار بنیتے ہیں میں نے آلو بوائل کیا تھے چار سے پانچ لے دالو تھے میرے حال میں تو پہلے میں نے سوچا تھا بوائل میں نے کیا تھے پرانٹھے کے لیے تو پھر ہم نے ناشتہ گھر نہیں کیا تھا باہر ناشتہ کیا تھا تو پھر ناشتہ ہم نے باہر کیا تھا تو میں نے سوچا کہ آلو کی شامی بنا لیتی ہوں تو زیادہ مسالے میں میں یوز نہیں کیے کوٹی میرج سکا دنیا سرح میرج اور گرم مسالہ تھا سات نمک تھا تو یہ تھے میرے آلو کو اچھی طرح میش ہو گئے تھے اور ان میں مسالے ڈالوں گی مسالے ڈال کے اچھی طرح میش کر لوں گی ان کو پھر ان کے بنا دوں گی آلو کی شامی مزدار سے کیونکہ موسم میں ایسا ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ایسی کوئی سپائسی چیز ہو کھٹی سی ہو مزدار سی ہو جو بندہ جوائے کرے کھائے تو یہ تمہیں بسی ہیں سرح یوز کی ہے زیادہ نہیں کیے ان کو اچھی طرح مکس کروں گی پہلے تو میں نے سوچا چمچ سے کھا لیتی ہیں مگر چمچ سے اچھی طرح نہیں ہو رہتے پھر میں نے ہاتھوں سے اچھی طرح کو مسل مسل کے انکون میں نے بنائے تو یہاں پہ میرے پاس ہرہ دنیا نہیں تھا سبس مینٹر میں نے یوز کی ہے تو گاہ بھی کوئی نہیں تھا جو لاکے دیتا مجھے تو پھر میں نے ایسی بنا لی ہے آلو کی شمی آلو کی کٹلس کہہ رہے ہیں مزید دار سے بن رہے ہیں تو میں نے سوچا یہ ہی بنا لیتی ہوں تو پھر ان کو میں نے بڑی اچھے درکے سے بنا کے یہ بننے بنا کے رکھتے ہیں پھر ان کو میں نے فریز کر دیتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی تو کھانی نہیں تھے ان کو میں نے فریز کر دیتی ہوں چکن کی شمی بنا کے وہ بھی فریز کر دیتی ہوں یہ بھی کر دیتی ہوں جو جب دل کرے جو اگر وہ دل کرے تو بنا لیتی ہوں کبھی یہ بنا لیتی ہوں کیونکہ اکسے دل کرتا ہے سبس پراتھے میں پراتھا ہو ساتھ شامی ہو ساتھ اچار ہو مزیدار سے ناشتہ بند کرے تو اچھا موزہ پراتھا کھانے کے دل کرتا ہے کل میں نے سوچا کہ پراتھا نہیں کھاؤں گی تو باہر چلی گی وہاں کر کے واپس آئے ہیں تو پھر پراتھا بنا کے کھایا تو پھر سکون آگیا تو یہ شام کو میں چلی گی تھی اپنے بھائی مجھے لینے آگئے تھا تو میں ان کے گھر چلی گئی تو پھر شام کو کھانا کھانے کے بیٹھے باتیں کھا رہی تھے تو کہتے کوئی چیز مہتے ہیں کچھ مہتے ہیں میں نے کہا نہیں کھانا کھالی دل نہیں کھا رہا تھا تو پھر انہوں نے فریز لوڈر مہتے ہیں اس کے بعد برگر مہتے ہیں بس یہ تکی تیز کرتے ہیں تو یہ مہرے پاس سے در ڈانڈیا تو در سے مہتے ہیں مگر زرہ بھی اچھا نہیں تھا ان کا فضول تھا ان کے چیزے بہت زیادہ سپائسی تھے کھانے کا زرہ مزا نہیں آیا کسی نے بھی صحیح دل لگا کے نہیں کھایا تو پھر شام کو میں آگئی تھی گھا رہا گھا رہا ہی تو اتنا اچھا مجھل تھا کہ میں آپ کو کیاب کروں اچھی ہوا چالی تھی بڑا ہی پیارا بڑا نائس مسم ہویا تھا تو ہنگر میں کیلئی تھی کوئی بندہ کھان نہیں کہ دلکارہ کا باہر بھومنے کو جاؤں تو دلکارہ میں بیٹھ کے انجوائی کرتی نہیں بھالکونی میں کھڑی ہو کے بہت اچھا مسم تھا چھتھنٹی ہواین چالی تھی بہت مزے کی ہوا چالی تھی اور مزہ آرہ سے کھڑے ہونے کا دلکارہ کے باہر بھومنے چاہوں مگر میں ٹائم بھی کافی ہو چکا تھا پھر ہی خیال میں رات کے دو بات چکے تھے اور مزددار سا موسم جوائی کر رہا موسم تھا مگر یہ موسم شام کو ہوتا تو بندہ نکل آتا مگر رات کے کافی ٹائم ہو چکا تھا اور ابھی لوگ باہر باتھیں جوائی کر رہی تھا کھانے کے نہیں مصروف تھے تو پھر میں باہر نہیں گئی مگر اوپر سے آپ کو سیٹ پھر آپ دکھا دیں آپ کو سب بچھے ٹائم بہت چکا تھا بہت چکا تھا بہت چکا تھا پیارہ خوبصوری موسم تھا پیارہ سا سیٹی ہوسیں اور آپ کو بیٹی موسم کیا کریں اگر آپ کی میری ویڈیو پسند ہے لائک کریں شیئر کریں اور اچھے ہی کمنٹس بھی کیا کریں آپ کو بیٹی موسمی بھی ہو سا بھی ہو کیا مجھا لگتا ہے آپ کے تو جو دوست میں رچھے دیکھ رہے ہیں کچھ میرے ساتھ اس وقت نہیں بات تہہرین سے تو وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی میری ویڈیویو انجوائی کریں اچھے چھے گیوز کریں اچھے گیوز دیکھیں میری چکمنٹس کریں اگر آپ ان کو میری یاد آتی ہوگی تو وہ میری کمنٹس کریں گے دیکھیں گے اوکے لافیز